یہ ویڈیو بہت سے لوگوں کو ناگہانی اموات سے بچا سکتی ہے۔ آئے روز خبر آتی ہے کہ ایک ہی خاندان کے افراد گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ اور اکثر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ موت گیس کا ہیٹر یا چولہ کھلا رہنے کی وجہ سے ہوئی۔ انسانی جانوں اور خاندانوں کے اس طرح ضائع ہونے پر بہت دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ موت کا سبب عموماً کسی شخص کی چھوٹی سی لاپرواہی ہوتا ہے۔ آج کے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا پر بار بار قدرتی گیس سے ہونے والی اموات سے عوام الناس کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک ذرا سی غفلت و بد احتیاطی کئی معصوم جانوں کے ضائع ہونے کا باعث بن جاتی ہے۔ قدرتی گیس جسے ہم سوئی گیس اور میتھین گیس بھی کہتے ہیں تین طریقوں سے شدید نقصان اور موت کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک یہ کہ قدرتی گیس لیک ہو کر آگ لگنے کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ایسی ہوا میں زیادہ دیر تک سانس لیا جائے جس میں لیک شدہ قدرتی گیس ایک خاص مقدار سے زیادہ موجود ہو تو یہ گیس پوائزننگ پیدا کر کے جانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ قدرتی گیس کے کسی بند جگہ پر جلنے کے عمل میں کاربن مونو آکسائیڈ بنتی ہے جو خون میں آکسیجن کی شدید کمی پیدا کر کے موت کا باعث بن سکتی ہے۔ پہلے دو طریقوں میں گیس جلنے کے عمل سے پہلے پائپ وغیرہ سے لیک ہو کر جبکہ تیسرے طریقے میں گیس کسی چولے یا ہیٹر یا انجن وغیرہ میں جلنے کے بعد نقصان کا باعث بنتی ہے۔ گیس کے گھریلو استعمال میں پہلے دو طریقوں سے انسانی جانوں کے نقصان کے واقعات عموماً بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ گیس کی بو سے گیس کے لیک ہونے کا پتہ چل جاتا ہے اور بچاؤ کی تدابیر اختیار کر لی جاتی ہیں۔ جبکہ تیسرے طریقے میں پیدا ہونے والی کاربن مونو آکسائیڈ گیس کا نہ کوئی رنگ ہے اور نہ بو اور اس گیس کا طریقہ واردات بھی ایسا ہے کہ اکثر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ گھٹن ہو جاتی ہے اور دم گھٹنے سے موت واقع ہوتی ہے۔ اگرچہ کچھ صورتوں میں ایسا بھی ممکن ہے لیکن عموماً موت کا سبب کچھ اور ہوتا ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر جلنے کے عمل میں آکسیجن استعمال ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ بنتی ہے۔ یاد رہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور کاربن مونو آکسائیڈ دو مختلف ڈیاسس ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ ہمارے جسم میں بھی بنتی ہے جسے ہم سانس کے ذریعے خارج کرتے ہیں اور درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ استعمال کر کے آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ نارمل ہوا کا حصہ ہے اور فضاء میں 0.04% کاربن ڈائی آکسائیڈ موجود رہتی ہے۔ جبکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ ایک زہریلی گیس ہے جس کی تھوڑی سی مقدار میں بھی سانس لینا موت کا باعث بن سکتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ میں ڈائی کا مطلب ہے دو یعنی کاربن کا ایک ایٹم اور آکسیجن کے دو ایٹمز مل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتے ہیں اور اسے سی او ٹو لکھا جاتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ میں مانو کا مطلب ہے ایک یعنی کاربن کا ایک ایٹم اور آکسیجن کا ایک ایٹم مل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتے ہیں اور اسے سی او لکھا جاتا ہے۔ ایندھن میں موجود کاربن جلنے کے دوران فضاء میں موجود آکسیجن سے مل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتی ہے۔ کاربن کا ایک ایٹم اپنے ساتھ آکسیجن کے دو ایٹمز جوڑ کر کاربن ڈائیوکسائٹ بناتا رہتا ہے تاہم یہ عمل صرف اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک ایندھن کو فضاء میں موجود آکسیجن وافر مقدار میں ملتی رہتی ہے اس عمل کو ایندھن کا مکمل جلنا یا کمپلیٹ کمبسچن کہتے ہیں لیکن اگر ایندھن کو وافر مقدار میں آکسیجن نہ ملے تو ایندھن کا جلنا نامکمل رہتا ہے جسے انکمپلیٹ کمبسچن کہتے ہیں ایسی صورت میں کاربن کا ایک ایٹم اپنے ساتھ آکسیجن کے دو ایٹم نہیں جوڑ پاتا بلکہ آکسیجن کے صرف ایک ایٹم کو جوڑ کر کاربن مونو آکسائٹ بنا دیتا ہے آکسیجن زندگی کے لیے ضروری ہے جسم کے تمام آزا تک آکسیجن کا مسلسل پہنچتے رہنا لازمی ہے خون کے سرخ خلیوں میں موجود ہیمو گلوبن پھیپڑوں میں موجود آکسیجن کے مولیکیولز کو اپنے ساتھ جوڑ کر جسم کے تمام آزا تک پہنچاتا ہے کاربن مونو آکسائٹ کا مولیکیول آکسیجن کے مولیکیول کے ہم وزن ہوتا ہے مزید یہ کہ کاربن مونو آکسائٹ کی ہیمو گلوبن کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت آکسیجن سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے پھیپڑوں میں کاربن مونو آکسائٹ کے موجود ہونے کی صورت میں ہیمو گلوبین آکسیجن کے بجائے کاربن مونو آکسائیڈ کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور یوں آکسیجن جسم کے آزاد تک نہیں پہنچ پاتی اور یوں موت واقع ہو جاتی ہے جب ایک بند کمرے کے اندر گیس کے چولے ہیٹر یا کسی دوسرے ایندھن سے آگ جلائی جاتی ہے تو کمرے کی فضاء میں موجود آکسیجن جلنے کے عمل میں استعمال ہوتی رہتی ہے یوں آہستہ آہستہ کمرے میں موجود آکسیجن کا لیول کم ہوتا رہتا ہے جب تک کمرے میں وافر مقدار میں آکسیجن دستیاب رہتی ہے تو ایندھن کا جلنا مکمل ہوتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ بنتی رہتی ہے اور جب جلنے کے عمل کے لیے کافی آکسیجن دستیاب نہیں رہتی تو پھر ایندھن مکمل طور پر جل نہیں پاتا اور نتیجہ تن کاربن مونو آکسائیڈ کی زہریلی گیس بننا شروع ہو جاتی ہے ایسے کمرے میں موجود لوگ اگر جاگ رہے ہوں تو کاربن مونو آکسائیڈ کی وجہ سے اچانک سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اگر فوری طور پر گیس کا ہیٹر یا چولہ بند نہ کیا جائے یا کھڑکی وغیرہ کھول کر تازہ ہوا کا انتظام نہ کیا جائے تو کاربن مونو آکسائیڈ کی بدستور بڑتی مقدار موت کا باعث بن سکتی ہے اور اگر ایسے کمرے میں موجود لوگ سو رہے ہوں تو وہ بغیر کسی سردرد یا دوسری علامت کے سوتے سوتے ہی موت کی آغوش میں پہنچ جاتے ہیں یہاں ایک اور انتہائی اہم بات کو سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ ایندھن کے جلنے کا عمل ادھورہ رہنے کا سبب صرف کمرے میں آکسیجن کی کمی ہی نہیں ہے بعض اوقات ہیٹر یا چولے میں کوئی خرابی دھی ایندھن کے پوری طرح جلنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے کمرے میں آکسیجن موجود ہونے کے باوجود کاربن مونو آکسائیڈ پیدا ہو سکتی ہے اس لیے پرانے زنگ آلود اور کالک جمع ہوئے چولے اور ہیٹر اکثر کاربن مونو آکسائیڈ کے ذریعے موت کا سبب بن جاتے ہیں ان بیان کردہ معلومات کے پیش نظر کاربن مونو آکسائیڈ جیسے خاموش قاتل کے وار سے بچنے کے لیے بعض احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ چولے اور ہیٹر کی ہفتہ وار صفائی کریں اور زنگ اور کالک کو نہ جمنے دیں آگ جلنے کے دوران آکسیجن کی مسلسل فراہمی کے لیے روشن دان یا کھڑکی کھول کر رکھیں ہر ممکن کوشش کریں کہ رات کو ہیٹر اور چولہ بند کر کے سوئیں گیس کے پائپ، فٹنگز اور ریگولیٹرز کا اکثر معاینہ کرتے رہیں کہ کہیں ان سے گیس تو خارج نہیں ہو رہی کوشش کریں کہ صرف ایسے جدید ہیٹرز کا استعمال کریں جو گیس بند ہونے کی صورت میں خود بخود بند ہو جاتے ہیں اور گیس کے دوبارہ جاری ہونے پر گیس خارج نہیں کرتے ہیٹر یا چولہ میں کوئی خرابی پیدا ہونے کی صورت میں اسے ہرگز استعمال نہ کریں بازار میں ایسے آلات بہ آسانی دستیاب ہیں جو گیس کے لیک ہونے اور کاربن مونو آکسائٹ کے موجود ہونے پر ایک زوردار علام کے ذریعے آگاہ کر دیتے ہیں چولہ یا ہیٹر جلنے والے کمرے میں گیس علام ضرور رکھیں ایسے کم خرچ علام زندگی کو بچانے کا سبب بن سکتے ہیں تقریباً ہر گھر میں گیس ہیٹرز جلائے جاتے ہیں لہٰذا اس ویڈیو میں بیان کردہ کاربن مونو آکسائٹ کے متعلق تمام معلومات کو اپنے گھر کے ہر فرد سے شیئر کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں یاد رکھیں کہ آپ کا یہ عمل کئی معصوم لوگوں کو ناگہانی عموات سے بچا سکتا ہے مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں السلام علیکم